موسیقی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں موجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہم حاضر ہیں اور اس پرگرام میں ہم آپ کی خدمت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جل مجدہو نے جو شانے جو عظمتیں جو کرامتیں اور جو آپ کو موجزات عطا فرمائے ہیں ہر پرگرام میں ہم اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کا شرف پاتے ہیں ان موجزات میں سے محترم ناظرین ایک موجزہ شق القمر کا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے اللہ رب العالمین جل مجدہو نے چاند کو دو ٹکڑے کیا اور یہ اسلام کی تاریخ میں اور دین میں اتنے معتبر لوگوں سے اور اتنی عظیم ہستیوں سے یہ واقعہ ہم تک پہنچا ہے جس کا انکار کرنا ممکن نہیں واقعہ کیا ہے؟ بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی صداقت اور آپ کی کرامت کو واضح کرتا ہے علامہ قرتبی علیہ رحمہ اپنی کتاب احکام القرآن میں بھی اس کو نقل کرتے ہیں علامہ تحوی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں قاضی آز علیہ رحمت جیسی اونچے درجے کی شخصیت شفاہ میں درجلوں کتابوں میں یہ واقعہ آتا ہے کہ مشرقین مکہ مکہ کے جو مشرقین تھے جو رؤساء تھے جو ان کے ماہر تھے جو ان کے مالدار لوگ تھے اور جو ان قوم کے زعمہ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ پر اللہ رب العالمین جلہ وعلا اپنی وحی کو اتارتا ہے اس کی قدرت آپ کی تنہائی میں آپ سے سرگوشی کرتی ہے تو آپ اس پر دلیل دیجئے نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کیا دلیل میرے سچے ہونے پر تم کیا دلیل مانگتے ہو قرآن نے ایک جگہ ذکر کر دیا تھا کہ میں نے جو تم میں چالیس سال زندگی کے گزارے ہیں وہی میرے رب کے ایک ہونے کی دلیل ہیں میری زندگی یہ بات میں کوئی آج کر رہا ہو میری پوری زندگی تمہارے سامنے خاموش موجود تھی میری تجارت میرا بچپن میری جوانی مکہ کی انہی گلیوں کے اندر میرا بچپن گزرا ہے یہی تمہارے درمیانی میری جوانی گزری ہے کبھی میری ذات کے حوالے سے کبھی کسی کو دھوکا کبھی جھوڑ کبھی کسی کے لیے کجی کبھی کسی کے لیے ہلکی بات کبھی کسی کے مرتبے کے خلاف اور کبھی کسی سچائی کا انکار تم ثابت کر سکتے ہو تم ہی تو لوگ ہو تھے جو اپنی امانتیں میرے پاس رکھواتے ہر حال میں آپ امانتدار ہیں ہر حال میں آپ سچے ہیں لیکن پھر بھی اگر تم کچھ چاہتے ہو میری پوری زندگی چالیس سال کے تمہارے سامنے موجود ہے لیکن پھر بھی اگر تم چاہتے ہو کہ میں نے یہ بات کیا کہ میرا رشتہ میرے رب کے ساتھ ہے اور اس کی جانب سے میں تمہاری طرف ہدایت کو پہنچانے والا ہوں اگر اس پر بھی اگر تمہیں کوئی سوال ہے اور اس پر تمہیں کوئی تعجب ہے اور اس پر اگر تم دلیل کا مطالبہ کرتے ہو تو تم خود بتا دو کہ تم کس قسم کے دلیل چاہتے ہو میں اپنی نبوت کی حقانیت پر تمہارے سامنے کیا کر کے دکھاؤں کیا دلیل دوں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چودویں کی رات تھی اور چاند مکمل طور پر افق کے اوپر روشن تھا بڑا چاند جسے ہم عام مہوری میں کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ جو چاند روشن ہے نا اس چاند کو آپ دو ٹکڑے کر دیجئے یہ بات کس نے کی ولید بن مغیرہ نے کی یہ بات ابو جہل نے کی یہ آس بن وائل نے کی یہ اسود بن مطلب نے کی یہ نظر بن حارس نے بڑے بڑے جو رواسات انہوں نے کہا ہم آپ چاند کو دو ٹکڑے کر دیجئے اگر آپ رسول ہیں اور اللہ رب العالمین قادر مطلق کہ آپ نائب ہیں تو آپ جو کہیں گے آپ کا رب کرے گا تو آپ یہ کر دیجئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ جملے ادا ہوئے تھے کہ ان فعلتو تؤمنون اگر میں نے ایسا کر دیا تو تم ایمان لے آوگے پھر یہ بتاؤ اگر میں ایسا کر دوں تو تم ایمان لے آوگے انہوں نے بڑے جذبات میں کہا کہ ہاں ہاں ہم ایسا کر دیں گے اس میں کوئی حج کی بات نہیں ہے آپ ایسا کر کے دکھائیے تو ہم کر دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین جلہ وعلا کے حضور دعا فرمائی اور اللہ رب العالمین سے یہ عرض کی کہ مولا تیری توہید کی وحدانیت اور میرے رسالت کے قرار کے لیے اس شیئے کو ظاہر فرما اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے جبل ابی قبیس کے اوپر جو حرم شریف کے بالکل سامنے ہیں اس پر نبی پاک موجود تھے آپ نے اپنی انگوشت مبارک اپنی انگلی مبارک جب چاند کی طرف اشارہ کی تو باقاعدہ چاند درمیان سے آدھا حصہ اس کا ایک طرف نکل گیا اور آدھا حصہ ایک طرف نکل گیا اور وہ چاند شق ہوا جب چاند کو باقاعدہ پہاڑی کے دونوں جانب تقسیم ہوتا ہوا سارے مکہ نے دیکھ لیا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا یا فلانو یا فلانو اشہدو اے ولید بن مغیرہ اے ابو جہل اے آس بن بائی تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں یہ چاند کو دو تکڑے کر دوں تو تم مجھ پر ایمان لاؤگے تو اے فلان اے فلان اے فلان اشہدو تو تم گواہ ہو جاؤ کہ دیکھو اللہ رب العالمین جللہ وعالہ نے میری تصدیق کو تم پر ظاہر کرنے کے لیے اور میری نبوت کی قدر کو ظاہر کرنے کے لیے اس چاند کو دو تکڑے کر دیا مکہ کے گرد و نوا سے کچھ کافلے آ رہے تھے قریب قریب انہوں نے باقاعدہ طور پر آسمان کے اوپر اس رات کے اندھیرے میں چاند کو دو تکڑا ہوتا ہوا دیکھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سچی نبوت اور آپ کی سچی زبان اور آپ کے سچے دعوے کی سچی دلیل بن کر ظاہر ہوئی ہے اس پر اعتراض وہ کر سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ شاید قیامت تک کی ساری ترقیوں کا میں نے احاطہ کر لیا ہے یہ رب کریم اس کام سے آجز ہے اور یقینا یہ دونوں دعوے کوئی اقل مند آدمی نہیں کر سکتا تو جب اقل مند آدمی یہ دونوں دعوے نہیں کر سکتا تو یہ بات ان سچوں کی زبانوں سے اور سچی کتابوں کے اندر جو ہم تک پہنچی ہے جس کا واضح اشارہ قرآن مجید کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کے لیے آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کی انگلی اٹھنے پر چاند کو دو تکڑے کر دیا یہ عظمت اور یہ شان اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو عطا فرمائی اور خوب کہا گیا کہ اللہ کی سرطاب قدم شان ہیں یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے کو اور اس روزے کو نبی پاک کے اس مبارک ذکر کے سب کے میرے اور آپ کی جانب سے اللہ قبول فرمائے اور تمام عبادات کو اور روزے میں کی جانے والی ہر عبادت اور اس کی رضا کے کام کو اپنے محبوب کی اس عظیم شان اور عظمت والے موجزے جس پر ہم ایمان لاتے ہیں اللہ رب العالمین اسے درجہ قبولیت دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ وبلالمین موسیقی